بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کو حسن ناصر آپ دیکھ رہے ہیں ناصر اردو ٹی وی تو فرنڈز آج میں آپ کو ایک ریزن بتانے والا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل پر ویوز کیوں نہیں آ رہے اور میں نے یہ یوٹیوب چینل کب سٹارٹ کیا اور اس میں کیا کیا میں نے گلتیاں کی جس کی وجہ سے میرے جو اس چینل پر ویوز نہیں آ رہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ڈیٹیل پر مبنی ہوگی تو اگر آپ نے ابھی تک ناصر اردو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ملنے والی ہیں اس چینل پر آپ کو بہت پیاری ویڈیوز اچھی ویڈیوز ٹیکنیکل سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اس چینل پر ملیں گی تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرنڈز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے چینل پر کیوں نہیں آ رہے کیا کیا میں گلتیاں کر رہا ہوں اس چینل کے اوپر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ اپنے یوٹیوب چینل پر مسلسل کام کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل کو آپ کریئٹ کریں ورنہ آپ یہ گلتی کبھی بھی نہ کریں کہ آپ اپنے کسی ای میل اکاونٹ کے اوپر ایک یوٹیوب چینل کریئٹ کریں تو میں نے جو یوٹیوب چینل اپنا کریئٹ کیا تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر اور اس میں جو میں نے بڑی گلتی کی تھی وہ میں نے یہ کی تھی کہ میں نے دوسروں کی جو ویڈیوز تھی اس چینل کے اوپر رکھی تھی تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے گلتی کی تھی وہ کیا تھی وہ گلتی یہی تھی کہ ایک ویڈیو تھی میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ کی کسی کی میں نے فیس بوک سے اٹھا کے جو ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ میں نے اپلوڈ کر دی تھی تو اس وقت میں نے اپنے چینل کا نام رکھا ہوا تھا MNS اردو چینل تو اب ہے ناصر اردو ٹی وی میں نے اس کو تبدیل کر کے ناصر اردو ٹی وی رکھ دیا جو گلتی میں نے کی تھی میں نے تقریباً ایک سال اس پہ ورک کیا اور ایک سال ورک کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس پہ محنت کی اور بھی ایک وہ ویڈیو تھی جو ریکارڈنگ کی تھی آڈیو ریکارڈنگ کی اور اس کے علاوہ میں اس چینل پہ جو ہے ویڈیوز بناتا رہا تقریباً ایک سو سے زیادہ ویڈیوز بنائی وہ تھی ٹیکس سے ریلیٹڈ اب اس میرے چینل پہ جو ویوز آنے تھے اور جو آڈیو ریٹینشن آنا تھا ایکسپریشنز جو آئے تھے وہ اس آڈیو جو ویڈیو تھی آڈیو مطلب کے ریکارڈنگ جو میں نے اپلوڈ کی تھی ویڈیو میں وہ اس پہ ویوز آنا شروع ہو گیا تقریباً میرے پچاس ہزار سے زیادہ ویوز ہو گیا اب وہ مسئلہ کیا ہوا کہ میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی لیکن اس ویڈیو کے اوپر میرے پانچ سو سے زیادہ سبسکرائبرز آ گئے تھے اب وہ اس چینل کے اوپر جو ہے جو سبسکرائبرز موجود ہیں وہ منیمم ہنڈرڈ پلس ہیں اور وہ سبسکرائبرز ہیں تقریباً مطلب کے ساڑھے پانچ سو سبسکرائبرز میرے چینل پر موجود ہیں لیکن وجہ کیا ہے ویوز کیوں کام آتے ہیں وہ وجہ یہ تھے جو اس چینل کے اوپر ویوز آئے تھے وہ اس آڈیو ریکارڈنگ کی وجہ سے آئے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائبرز کیا تھا وہ لوگ تھے جو آڈیو ریکارڈنگ سننا چاہتے تھے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس چینل کے اوپر آڈیو ریکارڈنگز آتی ہیں وہ ہم سنیں گے اس وجہ سے انہوں نے سبسکرائب کر لیا اب جن لوگوں نے میرے ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ مجھے یہاں پر سبسکرائب کیا ہوا تھا وہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً ہنڈرڈ سے لیس دن ہوں گے وہ اب ویوز کم کیوں آتے ہیں کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے جی میل اکانٹ ڈلیٹ کر دی ہوں گے یا اگر ڈلیٹ نہیں کیے تو انہوں نے چینل جو ہے وہ چلایا ہی نہیں ہوگا کبھی انہوں نے یوٹیوب اوپن ہی نہیں کی ہوگی آپ کو میں یہی بتاؤں گا کہ اگر آپ بھی یہ گلتی کرتے ہیں کسی کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو خدا رہا نہ کریں اپنا کنٹنٹ تیار کریں اپنی ویڈیوز بنائیں کیونکہ اگر آپ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے کنٹنٹ کو تیار کریں اور میری جیسی گلتی نہ کریں کیونکہ میں نے جو گلتی کی تھی وہ یہی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور وہ دوسروں کے تھی اب آپ کو ایک اور بھی بات یہاں پہ بتا دوں کہ جب آپ دوسروں کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں واش ٹائم بھی آپ کا آ جاتا ہے سبسکرائبز بھی آ جاتے ہیں اب وہ سبسکرائبز جو جنہوں نے مجھے آڈیو ریکارڈنگز کے لیے سبسکرائب کیا تھا وہ تو اب میری جو ٹیکنیکل ویڈیوز ہوں گی وہ نہیں سنیں گے اب یہی وجہ ہے کہ جو میری ویڈیوز آنا کم ہو گئے ہیں اس کی ایک مین وجہ یہی ہے کہ وہ جو آڈیو ریکارڈنگز تھی وہ بھی میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی اب وہ جو سبسکرائبز جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا تھا جس وجہ سے سبسکرائب کیا تھا جو آڈیو ریکارڈنگز آ لے تھے تو اس وجہ سے وہ لوگ مجھے واش نہیں کر رہے اور جو میرا واش ٹائم ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا اور سبسکرائبز بھی کام ہے تو آپ بھی اگر یہ گلتی کرتے ہیں تو ایسی گلتی سے پریس کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اور ناصر اردو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ